اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹ پر کلی یا چھڑنٹ لگا کے کوئی ریزائن کس طرح کیا جائے گا تو اس کی پوری گرافنگ کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی میرا چینل سبسکرائب کر لے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن بر بر آپ کو مل سکے اور لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو جب یہ تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے یہ ایک اس طرح کا سوٹ تھا جیسے کہ یہ ہے اور اس کا بیش کا پینل تھا لیکن اس پہ تھوڑا سا مسٹیک آ رہا تھا اس طرح کا کٹ لگا ہوا تھا اس کٹ کو نکالنے کے لیے میں اس کو ایک دیزائن بناؤں گی تو یہ میں نے اس کے پینل کی کٹنگ کی ہے فرنٹ پارٹ کی اور اس کے جو سائٹ کے حصے ہیں وہ یہ ہیں اس کو میں کلی کی جگہ استعمال کروں گی ایک حصہ اس کا یہ ہے ایک یہ ہے اس پہ اس نے رکھا مسٹیک تھا تو اس کو نکالنے کے لیے میں نے اس کو ڈیزائننگ دینا ہے کپڑے پہ کوئی اٹھے سائٹ پر فولڈ کر رہی ہیں اور یہ بیگ والا حصہ جو ہے بس اس کو ہم نے ایک فولڈ دے کے موڑ دیا ہے یہاں بھی اس کے سینٹر کا خیال رکھنا ہے کہ موڈری کو بلکل سینٹر پہ رکھ کے ایک پین لگا لیں پین لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا آپ سے گرافنگ کے دوران اور کٹنگ کے ادھر ادھر نہیں ہوگا اور بہت پرفیکٹ کٹنگ جائے گی ہماری یہ والا حصہ چھوڑا ہے میں اس کو لے رہی ہوں اس طریقے سے اس والے پینل پر اس کو آدھا این چڑھا کے رکھیں گے یہ کلیے والے پیس کو ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے پین اپ کر لیں گے تاکہ گرافنگ کٹنگ کے دوران ہمیں مشکل نہ ہو کل لمبائی اس ناپ کی جو ہے وہ ہمیں چاہیے ساڑھے پین تی سینج کی میں نے ایک انچ اضافی رکھا ہے ساڑھے چھت تی سینج پر یہاں سے اضافی کپڑا ہم کٹ کر لیں گے ساڑھے ساتھ انچ کی میں نے کندھا رکھا ہے آدھے انچ اوڑر میں نیچے نشان لگا لیے ساڑھے ساتھ انچ کندھے کی لمبائی یہاں سے میں نے نشان لگا دیا ہے آدھے انچ نیچے پر پھر یہاں پونے چار پر اور یہاں ساڑھے ساتھ پر یعنی کہ ساڑھے ساتھ کے آدھے پر نشان لگے گا یہاں پر ہم نے بوڑی لمبائی کا نشان لگا دیا ہے تقریبن ہم نے یہاں سے بھی کندے کا ہم نے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگایا چیز کا نشان لگایا ہم نے نو اشاریہ دو پہ یہاں سے ہم نے یہ سلائے کے لئے اضافی رکھ لیا ہے کمر ہماری نو انچ پہ آ رہی ہے یہ اضافی سلائے کے لئے رکھ لیا ہے اب اس لین کو ہم اس لین سے جوڑ دیں گے آدھائی انچ ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے اور شیف دیں گے کٹنگ کے لئے اس طریقے سے بیک سائیڈ کے لئے بھی ہم تھوڑی بیرونی شیپ میں کٹنگ کریں گے یہاں سے ہمارے گیلے کا نشان لگے گا اور یہاں شولڈر میں ہم نے ڈیپ لائنگ بنانے گے ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی مستیک تھی کٹ لگاوا تھا اس کٹ کو ہم نے نکالنا تھا اس لئے میں نے اس میں یہوالا ڈیزائن دیا ہوا ہے بیک سائٹ کے ہماری ائر لائنگ کی شیپ جائیں گی فرنٹ سائٹ پر ہم نے یہ کلیا لگائی ہوئی ہے اب جو یہاں کا بچاوا کپڑا ہوگا اس کو میں یہاں پر کلیوں میں استعمال کروں گی جب وہ کلیاں یہاں پر لگیں گی تو اس کا اور اس کا دامن ایک برابر ہو جائے گا یہ ہماری شیپ آ چکی ایک ائر لائن شیپ میں ہم نے کلیا لگائی شرٹ کٹنگ کی ہے پینل کے ساتھ تو یہاں سے یہ ہمارا کندھا چیسٹ کمار اور یہ ہماری ائر لائنگ کی شیپ ہو گئی ہے یہاں سے ہم راؤنڈ دیں گے کبھر ہم نے کچھ مرفو کہ کبھر نہیں کرتے کبھر ہم نے کچھ مرفو کہ کبھر اس کو بات ڈیک سپاہ دور ہا رہی ہوں اس کے لئے ہم تھوڑی الگ کٹنگ کریں گے یہ ہماری کٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پہ اس حصے میں فرنٹ کے کلیے لگانے کے لئے جو بچا ہوا کپڑا ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ سائٹ سے بچا ہوا کپڑا ہے یہ ہمارے پار ساڑھے چھ انچ کا کپڑا آ رہا ہے اس کا ہاف آ رہا ہے تین اشاریاں دو پہ یہاں سے ہم نے سینٹر کا نشان لگا دیا اس پر یہاں سے یہاں تک لائن دیں گی اور یہاں سے یہاں تک کی ایک لائن جائے گی یہاں سے یہاں تک کی ایک لائن جائے گی یہاں ہمارے پاس استعمال کا پیس ہے اس میں ہم نے فورڈ کرنا ہے اب اس پر ہم نے استعمال کی کٹنگ کہنا ہے استعمال ہمیں چاہیئے تھی اس میں 16 انچ کی ہمارے پاس 17 انچ کا ناپ آ رہا ہے اور اس کا راؤنڈ ہمیں تقریباً 10.5 انچ کا جائے اور یہ برکل پرکٹ ہمارا ناپ بیٹھ رہا ہے اس میں راؤنڈ کے لئے آپ نے یہاں سے راؤنڈ لینا ہے جتنا آپ کا یہاں ارمول کا راؤنڈ آئے گا اتنا ہی آپ نے یہاں آسین کا راؤنڈ لینا ہے ایک تو اس طریقے سے یہ ناپ جاتا ہے دوسرا یہ چیز کے پانچوی حصے سے ناپ کے ہم نکالتے ہیں لیکن جن کو اگر میجرمنٹ میں مشکل ہو رہی ہو وہاں سے پانچوی حصہ نکالنے میں کیونکہ ہماری ویڈیوز ایسا نہیں ہیں کہ سب اس طرح کے دیکھ رہے ہیں جن کو آسانی ہو اور وہ آرام سے نکال لے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ناپ طول وغیرہ یا پڑھ لے کے ناپ نکالنا نہ بھی آئے تو وہ اس طریقے سے بھی یہاں کا راؤنڈ لے لے اور وہاں ہی راؤنڈ کے حساب سے پھر یہاں کی گولائی دے دے اور اگر وہ نکال سکتے ہیں تو ہمیں چہسٹ کا پورا فل راون میں ناپ لے ناپ لے ناپ لے ناپ بوری سے اس میں چار انچ Urs لائکا پلس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں چہسٹ کا پانچو حصہ نکالنا ہوتا ہے پھر اگر آپ کے ارمول کا سائز زیادہ ہے تو آپ آدھہ انچ انچ پلس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ارمول کا سائز کم ہو تو اس کے حیساب سے پھر ہمیں آدھہ انچ ایک انچ تک کم بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب سے اگر آپ راؤنڈ لیں گے اور یہاں راؤنڈ دیں گے تو یہ طریقہ سب سے ہی آسان ہے یہاں فاصلہ کتنا دیتے ہیں راؤنڈ دینے کے لیے تو یہ آپ کا راؤنڈ خود ہی پرفیکٹ بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے دس انچ کا ہمیں چاہیے اور یہ ساڑھے دس پر ہمارا آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ آپ کی سٹارٹنگ ہوگی تقریبت تین انچ سے تین سے لے کے ساڑھے تین چار ساڑھے چار اور پانچ ساڑھے پانچ تک بھی آپ کا راؤنڈ جا سکتے جتنے آپ کے ارمول کی گولائی ہوگی اسی حساب سے آپ کا راؤنڈ آگے تک جائے گا اس کے آس تین میں میں فریل لگاؤں گی اسی لیے میں نے اس میں کوئی شیپ نہیں دیئے میں نے ڈائریک اس کی بس جو اونچ نہیں چاہیے وہ ہی کٹنگ کر دیں گے اس کے آگے سے یہاں فریل لگے گی اس کے لیے میں میں نشان لگا لیتی ہوں اب اسے اسے سے میں یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کے نشان بھی لگا لیتی ہوں تاکہ پھر مجھے اسی بھی کرنے میں اور فورڈنگ میں آسانی رہے تو یہ ہماری اسین کی کٹنگ ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ کمر کی کٹنگ بھی کرنی ہے تاکہ پھر مجھے اسی لائے کرتے وقت آسانی رہے ہماری گرافنگ کٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کی سلائی کریں گے یہ ایک بچہ ہوا رکھ پیس ہے اور اس پر ہم فیوزنگ رکھ کر چپکا دیں گے اور ایکسٹرے کی کٹنگ کر لیں گے سائیڈوں سے بھی آدھے انچ کی کٹنگ دینی ہے اور اس کے بعد اسری کی مدد سے اس کو فورڈ کر دینا ہے اچھے طرح اسری کر کے شرٹ پیس ہے جو بیچ کا پینل تھا اس کے ساتھ ہم چھوٹی کلیوں کو سلائی کر لیں گے دونوں چھوٹی کلیوں کو سلائی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ سائیڈ کی کلیوں کو سلائی کریں گے جیسے کہ یہ ہماری دونوں کلیے اس کے ساتھ لگ گئی ہیں بیچ پینل کے ساتھ اور یہ ہماری سائیڈ کی پڑی کے لیے تو اس کلی کو اب ہم سائیڈ سے سلائی لگائیں گے خیال رہے کہ کوئی چونیا دھوٹا بوٹا بیچ میں نہ آئیں یہ ہماری چھوٹی بڑی سب کے لیے لگ گئی ہیں اب اس پر اسٹری کریں گے اسٹری کے بعد اس کے اوپر فائنل سلائی لگے گی اس کے بعد پھر ہم گرلت سلائی کریں گے دونوں کلیہ ہماری سل گئی ہیں اور اب ہم نے اس پر اسٹری لگا لینی ہے دونوں سائٹ سے اچھی طرح ان کی سلائیہ ہم نے بٹھا دینی ہے موسیقی اس طرح ہماری ہو چکی ہے اور اب ہم اس پر فائنلی اوپر سے ایک ایک سلائی لگائیں گے جو کلیاں ہم نے لگائی تھی اس پر سائٹ سلائی لگے گی برای تھ مترگی اب جو ہم نے فیوزنگ چپکایا تھا گلے کے لئے اس پر ون بوٹ کی سلائی لگا لیں گے اور اس پر ہم سینٹر کا نشان لگائیں گے گلے پہ بھی سینٹر کا نشان لگائیں گے اور اوپر سے رکھے ایک بڑا ٹانکہ لگا لیں گے سلائی اور اب ایک سینٹر سے سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا گلہ ادھر ادھر نہ ہو بلکہ بلکل سینٹر پر لگے اور اب ہم نے بورڈری کے باہر باہر سے ایک سلائی لگانی ہے اور اب اندر سے ہم آدھے انچ پر کٹنگ کر لیں گے ایکسٹر کی اور آہستگیس سے اس میں کٹ لگائیں گے تاکہ دھاگے کو کٹ نہ کر لیں اس طرح کٹ لگانے سے ہمیں فولڈنگ میں آسانی رہتی ہے بیک سائٹ کے گلے کے لیے ہم آڑی پٹی کٹنگ کریں گے اور آڑی پٹی لگائیں گے اب فرنٹ سائٹ کے گلے کو ہم اندر کی طرف موڑیں گے اور بیک سائٹ کا گلہ جو ہے وہ رکھ کر ہم اس طریقے سے سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارے شولڈر کی فنشنگ آئے سٹارٹ سے ہم ریپیٹ سلائی لیں گے اور اندر پر بھی ہم ہمیشہ ریپیٹ سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری سلائی پکی لگے سیم اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ کا شولڈر بھی جوڑ لیں گے ریپیٹ سلائی لگائیں پھر آگے تک جا کے پھر اندر پر ریپیٹ سلائی لگائیں اور اب بیک سائٹ کی آڑی پٹی جو ہم نے ڈالی تھی اس کی سلائی بھی ہم کر لیں گے اب سائٹ سے ہم آستین جوڑیں گے اس سوٹ میں آستین میں نے ڈائریک ہی لگائے ہیں یعنی کہ اس میں گھولائی سے آستین سلائی نہیں کیے ہیں آستین لگانے کے مختلف طریقے میں آپ کو آگی ویڈیوز میں بھی دکھاؤں گی اگر آپ جلدی میں ہو یا آپ ساتھ طریقے سے سینا چاہے تو اس طریقے سے ڈائریک سلائی لگائیں دونوں آستینوں کی سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے آستین بیس طریقے سے ہم نے آگے ایک کپڑا لگایا ہے تقریباً دو انچ کا کپڑا ہے اور اگر آپ کے آستین کا کپڑا لمبائی میں زیادہ ہو تو پھر اس کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیند کم پڑ رہی تھی اس وجہ سے میں نے اس میں الگ سے کپڑا فولڈنگ کے لئے رکھ لیا ہے تو اگر آپ سلائی کرے اور کپڑا زیادہ ہو تو دو انچ کے اضافی کپڑا رکھ لیں پھر الگ سے کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی سلائی لگ چکی ہے اب ہم نے اس کی ہستری کرنی ہے ہستری سے اس کو ایک فولڈ دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس پہ سلائی لگائیں گے پہلے ہستری لگے گی اس کے بعد پھر اس طرح اس پہ فولڈنگ ہوگی اور ایک بوٹ کی سلائی سے ایک اور سلائی لگے گی اور اب اس میں ہم نے لاسٹک چلانی ہے پاریک والی لاسٹک لینی ہے یہ والی اور یہ اس کے اندر سے چلا لینی ہے دونوں آستینوں میں لاسٹک ڈل چکی ہے اور اب اس کی آستین کی فائنل سائٹ سلائی بھی لگ جائے گی اس طرح کیسے موڑنا ہے اور سلائی لگانی ہے ہماری سلائی لگ چکی ہے اینڈ پہ جا کے ہم نے ریپیٹ لینی ہوتی ہے اور دوسرے سائٹ کی سلائی ہم نے اسی طریقے سے لگا لینی ہے فٹنگ آپ اپنے حساب سے رکھیں اب اینڈ میں ہم اپنے دامن کی فولڈنگ کریں گے دامن کی سلائی ہماری مکمل ہو گئی ہے اور یہ ہمارا سوٹ ریڈی ہے فائنل لک ہے اس کی امید ہے یہ کلاس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے نئی ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ ہماری ملتے ہیں